پردان منتری موڈی کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اس وقت نرڈے میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں آپ دیکھئے پردان منتری موڈی کی تصویر ہے پردان منتری نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کی ہیں اپنی تصویریں اور یہ آپ دیکھئے پردان منتری موڈی کی تصویر نظر آ رہی ہے یعنی جنہوں نے پورے دیش سے احوان کیا تھا آج پورا دیش پردان منتری کے ساتھ ہے اور پردان منتری نے یہ تصویر ٹویٹ بھی کی ہے آپ دیکھئے پردھان منطری نرند موڈی اور آپ دیکھئے یہ دو تصویریں نظر آ رہے ہیں ایک میں ماں ہیں پردھان منطری کی وہ دیپ پرجولت کرتی ہوئی اپنے گھر کے باہر اور دوسری تصویر میں پردھان منطری موڈی نظر آ رہے ہیں چار تصویریں پردھان منطری موڈی نے دیپ شکھا ایک اونچی سی دیپ شکھا نظر آ رہے ہیں وہ پرجولت کی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ دیپ پرجولن کیا پردھن منتری نے الگ لگ چار تصویریں انہوں نے پوسٹ کی ہیں ٹویٹر پر اور ٹویٹر پر وہ جو تصویریں ہیں اس میں دکھ رہا ہے کہ پورا اندکار ہے اور اس اندکار کے بیچ میں ایک بڑی سی دیپ شکھا ہے اس کو پرجولت کیا ہے پردھن منتری نے اور یہ چار تصویریں ہیں اور اس کے علاوہ سنسکرٹ میں ایک شلوک بھی انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا ہے یہ سنسکرٹ میں شلوک بھی پردھن منتری نے ٹویٹ کیا ہے چار تصویروں کے ساتھ دیپ شکھا آپ دیکھ رہے ہیں پردھن منتری نے پورے دیش سے آہوان کیا تھا کہ آج رات جب نو بجیں گے تو نو منٹ کے لیے آپ اپنے گھر کی لائٹ سویچ آف کریے اور دیپ پرجولت کیجئے مومبتیاں جلائیے کینڈلز جلائیے اور نہیں ہو تو موبائل فلاش لائٹ آپ آن کیجئے پورے دیش نے پردھن منتری کے کہے کو مانا اور یہ آپ دیکھئے یہ تصویر پردھن منتری نے ابھی ٹویٹ کی ہے اور ظاہر بات ہے پردھن منتری بہت خوش ہوں گے کہ انہوں نے یہ انرود یہ اپیل یہ سنکلپ لینے کے لیے پورے دیش کو کہا تھا اور پورے دیش نے ان کا کہا مانا انہوں نے ایک بہت مہتوپون بہت امپورٹنٹ بات بھی اس بار کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ نو منٹ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد کسی طرح کا جشن مت منائیے گا باہر مت نکلیے گا ہوحلہ مت کی جائے گا تو وہ کہنا بھی پردھن منتری کا لوگوں نے لگ رہا ہے ایسا کی مانا یہ آپ دیکھئے یہ اب تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیپ شکھا کافی اونچی سی دیپ شکھا اس میں الگ لگ جگہ پورا اس میں تیل ہوگا اور یگھی ہوگا اور اس کو ایک ایک باتی کو پردھن منتری نے جلایا یہ آپ دیکھئے اور پھر شانتی والی جو مدرہ ہے پردھن منت یہ آپ دیکھئے دور سے چل کر پردھن منتری آ رہے ہیں ہاتھ میں ایک دیا لے کر اور پھر یہ بڑی سی دیپ شکھا کو پردھن منتری نے پرجولیت کیا ان کے گھر میں پوری طرح سے اندکار ہے اور باہر آپ دیکھئے کہ یہ دیئے کی روشنی ہے اور یہ جو روشنی ہے یہ اندکار کو تمر کو دور کرے گی اور پھر جو اجالہ ہوگا اس میں دیش سوسط ہوگا پوری دنیا سوسط ہوگی یہ سنکل پردھن منتری جی نے کہا تھا پورے دیش سے کہ یہ آپ لیجئے یہ کریے اور پورے دی دیش نے ان کے گھے کو مانا اور کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر ایک چھت ہو کر پردھن منتری اس لاؤ کو جلتی ہوئی لاؤ کو دیکھ رہے ہیں نیہار رہے ہیں یہ آپ دیکھیں دور سے چل کر آ رہے ہیں پردھن منتری ایک ہاتھ میں ان کے دیا ہے اور پھر یہ اونچی سی دیپ شکھا ہے جس کو پردھن منتری نے پرجولیت کیا اور پردھن منتری کا جو نواز ہے اس میں پوری طرح سے اندکار ہے اور صرف اور صرف یہ دیا پرجولیت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آج ہم نے پورے دیش کو ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کر ہوتے ہوئے دیکھا نو بچ کر نو منٹ تک کے لیے پردھن منتری نے اس انکلپ لینے کے لیے کہا تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نو بچ کر چالیس منٹ بلکہ ایک تالیس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی بھی کچھ لوگوں نے اپنی لائٹس آف کر کے رکھی ہیں دیا جل رہا ہے اور یہ وہ تصویر ہے ان پردھن منتری کی تصویر ہے جن کا لوہ آج پوری دنیا مان رہی ہے امریکہ تک بھارت سے مدد کی گوہار کر رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا بڑا سنکٹ